بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج کا ہمارا ٹپیک بہت ہی امپارٹنٹ ہے ہسٹری کے بارے میں ہسٹری کیا ہے پری ہسٹری سیولائزیشنز تری ایج سسٹم اس میں اسٹون ایج کہاں سے کہاں تک اس کے بعد برونز ایج میں کیا ہوا آئرن ایج کیا ہے کلاسیکل ایج اور انشن ایج میڈیویل پیرڈ میڈل ایجز مادرن ایج اوورال بہت کچھ سمجھتے ہیں آج کے اس لیکچر میں بی سی بی فور کرسٹ یاد رکھنا it always decreases یہ ہوتا ہے minus یہ ہوتا ہے decrease ای ڈی انوڈومینی mistakingly it is understood as after date یہ غلط ہے it is انوڈومینی the year of the Lord in Christianity عیسیٰ ہی کہتے ہیں اس کو the year of the Lord they say Lord Jesus Christ تو یہ after date نہیں ہے date کے بعد نہیں یوں کر سکتے ہیں کہ after birth indeed anodominy تو یہ ہوتا ہے plus ad ذرا ان کو آپ یوں سمجھنا اب ان کو ذرا آپ یوں سمجھنا ایک شخص ہے وہ پیدا ہوا ایک شخص پیدا ہوتا ہے ایک ہزار بی سی میں ون تھاؤزن بی سی اور سو سال کے بعد اس کا age ہنڈریڈ years اس کا date ہو گیا اس کا date کس سال میں ہوگا تو اس کو minus کریں گے آپ اگر ون تھاؤزن سے آپ ایک سو minus کریں تو پھر کیا ہوگا یہ آنگے 900 تو he will die in 900 بی سی تو بی سی ہوتا ہے decrease ذرا اے ڈی ہوتا ہے increase اچھا ایک اور چیز کچھ کنٹریز میں اے ڈی کے جگہ سی ای کو یوز کرتے ہیں سی ای کرنٹ ایرا اور کامان ایرا اے ڈی کے جگہ پہ ہے اور جب بی سی ہے بی فور کرسٹ ہے بی سی ای بی فور کرنٹ ایرا اور بی فور کامان ایرا اچھا پی میمز بی فور ہم کہتے ہیں پی پارٹیشن 1947 سے پہلے اٹس کار پی پارٹیشن پوست آفٹر اس کے بار اب یہاں بر دو ہم نے لکھے ہیں جو ہیں ورڈز ہسٹری پری ہسٹری ہسٹری کیا ہے شاید بہت ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو نہیں پتا ہے ان کے بارے میں کہ ہسٹری کیا ہے اور پری ہسٹری کیا ہے جو ماضی ہے پاسٹ اگر ہم پاسٹ کی بات کریں گے تو شاید آپ سوچیں گے جو کچھ ہوا ماضی کے اندر جو کچھ ہوا پاسٹ میں آج سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال جو کچھ ہوا ملینز ہر میں جو کچھ ہوا وہ پوری ہسٹری ہے غلط پاسٹ کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا دو پارٹس میں ایک ہسٹری دوسرا پری ہسٹری آج سے پہلے ماضی میں وہ ڈیویلپمنٹس وہ ایوینٹس جن کو لکھا گیا دوس ایوینٹس وچ ہی بین ریٹن نون ایز ہسٹری چاہے جنگیں لگے انقلاب آئے ڈیویلپمنٹس جو کچھ ہوا ماضی کے اندر وہ ماضی کے ڈیویلپمنٹس وہ ایوینٹس جن کو لکھا گیا نون ایز ہسٹری when there was no writing system کچھ لکھا نہیں گیا بس ایسے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں شاید یوں ہوا تھا شاید یوں ہوا تھا تو that is prehistoric era prehistory when there was no writing system whatever happens the developments events have not been written تو وہ prehistory کھالاتا ہے اور جب writing system کو start کیا گیا history کھالاتا ہے مثلا کیسے بہت سارے لوگ ہیں scholars ہیں تاریخ دان ہیں آج بھی پریشان ہیں کہ how the pyramids of giza in Egypt were made pyramids جو ایجپ میں ہیں giza میں ہیں احرام مصر کیسے بنائے گئے تھے لوگ احرام ہیں آج بھی اتنے بڑے heavy blocks ہیں کس طرح اٹھائے گئے بیڈس کار پری ہسٹور کے راہ پری ہسٹری کھالاتا ہے یہ ہر آپ کیسے تباہ ہوئے نو آئیڈیا بس سوچتے ہیں اندازہ ہے شاید یہ ہوا تھا شاید یوں ہوا تھا اس کو پری ہسٹری کرتے آپ کیونکہ کوئی بھی written فار میں ثبوت موجود نہیں ہے ماضی کے دو پارس اس طرح اب پہلے سمجھتے ہیں پری ہسٹور کے راہ کو پری ہسٹری کو سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں ان کے مطابق جو چیزیں ڈسکور کیے گئے 3.3 ملین یئرز آج سے پہلے کی بات ہے 3.3 ملین یئرز مطلب کہ 33 لیک سال پہلے کی بات ہو رہے ہیں اب دیکھیں اللہ جانتے ہیں بہت کچھ لیکن انسان نے کیا کیا کچھ آئیڈیا کچھ خیالات سوچ اندازہ ہے کہ شاید 3.3 ملین یئرز چیزیں پرانے ہیں جو ہم نے ڈسکور کی زمین سے تو سائنس کے مطابق جو ہسٹورنز ہیں ان کے مطابق پھر کیا ہوا ہمارے پاس کچھ سبوت ملتے ہیں کہ انسان زمین پر رہا اور 700 بی سی تک یہ دور کرلاتا ہے پری ہسٹور کے رہا کہ 3.3 ملین یئرز بی سی سے لے کر 700 بی سی تک جو انسان رہے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی رائٹم سسٹم نہیں تھا کیا کچھ ہوا جنگیں لگے تباہی ہوئے جو بھی کچھ ہوا کیسے ہوئے وہ چیز ہیں اگر ہسٹری کی بات کی جائے نا 700 سے بعد 700 بی سی سے بات کی بات ہے کل کے دن تک 700 بی سی کے بات سب کچھ لکھا گیا ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہسٹری کے ساتھ نائن صافی ہوتی ہے بہت زیادہ ہسٹری کے ساتھ آپ جسٹیفائر نہیں کر سکتے ہیں کچھ کتاب کیا کہتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں لیکن سو بھی 720 کے بعد سٹار کیا گیا رائٹن سسٹم سب کچھ لکھا گیا وہاں پر ٹھیک تو وہ یہ ہسٹری کا لاتا ہے اچھا دی ایک ڈین ڈین مارک ایک ہسٹورین کرسٹن جار جانسن تھومسن اس نے 1835 میں ڈیوائیڈ کیا اپنی ہسٹری کو تین پارس کے اندر اس کو ان پہ پہ تری ایج سسٹم کس نے کیا یہ کرسٹن جے تھومسن اچھا 3.3 ملین ڈیوائیڈ سی لے 3500 بی سی تک یہ اسٹون ایج کا الاتا ہے پری ہسٹری کا 3.3 ملین ڈیوائیڈ سی لے پین تیسو بی سی تک یہ وہ دور جہاں پر کوئی تحضیب نہیں تھا کوئی منرس نہیں تھے پیپل دی لیوڈ ایج نویڈ نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس دور کے اندر یہ پتھر کا زمان کال آتا ہے اس سی مزید تین پارٹس کیے گئے ہیں اس کا پیدا پارٹ ہے پیلیو لیتھک ایج پیلیو میمز اولڈ پیلیو میمز اولڈ لیتھو لیتھو کہتے ہیں اسٹون کو پتھر کو پیلیو لیتھک ایج اسٹون ایج کا بلی کوئی جو پرانہ دور ہے اب اسٹون ایج کے تین پارٹس کیے گئے ہیں صرف یہاں اس کا پہلا دور ہے پیلیو ملیون یئر سی سٹارٹ ہے پدرہ ہزار بیسی تک پیلیو لیتھک ایج کہل آتا یہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی لائف کے اندر یہ سمجھتے ہیں تو پھر دوسرا اس کا ایج ہے میزو لیتھک ایج میزو مینز میڈل میزو مینز میڈل اسٹون کا میڈل ایج لیتھو لیتھک مینز اسٹون میزو لیتھک ایج اسٹون ایج کا میڈل ایج کہلاتا ہے پدرہ ہزار بیسی سے لے چھ ہزار بیسی تک یہاں پر کچھ کتاب ہیں جو کچھ فگرز آپ کو ڈیفرن دیں گے بڑھ یہ کافی اتھنڈ کے سہی اس کے بعد کیا ہے جو دور کالاتا ہے اسٹون ایج کا نیو لیتھک نیو لیتھک ایج چھ ہزار بیسی سے لے کر پینتی سو بیسی تک تک ایج نمبر میزولیتھک ایج نمبر تری نیو لیتھک ایج اس کے بعد کیا آ جائے گا یہاں آ جائے گا برونز ایج منہ کہا تری ایج سسٹم یہاں پہلا ایج کونسا ہے سٹون ایج ہے دوسرا یہ والا ہے برونز ایج اب برونز ایج کب سے سٹارٹ ہوتا ہے 3500 بیسی کے برد کی بات ہو رہی ہے ٹھیک اچھا لیکن یہ بات یاد رکھنا کلکو لیتھک ایج کلکو لیتھک ایج also known as کپر ایج it is called the period of transition the period of transition from the stone ایج towards برون ایج جہاں پہ ختم ہو رہا تھا stone ایج جہاں سے شروع ہو رہا کلکو لیتھک اور کپر ایج کلاتا ہے اچھا برون ایج پدر 3500 3500 بی سی سی لے 12 بی سی تک it is called برون ایج دوبارہ یاد کیجئے 3500 بی سی سی لے 12 بی سی تک اب یہاں پر نا یاد رکھ رہا اس بات کو آپ ملنم کیا ہوتا ہے ملنم means 1000 years 1000 سال کو آپ کہتے ہیں 1 millennium decade 10 years century 100 years اب 35 سال بی سی سوال ہے آپ سے سوال ہے آپ سے اس کا انسر آپ دیں یہ بی سی میں کون سا ہوگا ملنم 3500 بی سی یہ کون سا بی سی میں ملنم ہے ذرا آپ بتائی گا اور آج کیا چل رہا ہے آج چل رہا ہے 2024 یہ کون سا AD کا ملنم ہے اس کو بھی ذرا بتائی گا 2024 کون سا ملنم ہے AD کے اندر 3220 کون سا ملنم ذرا بتائی گا اچھا bronze age میں کافی ترقی ہوئی کافی development ہوا شہر بنے گئے کلچر تہذیب کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اور کچھ کتاب مستقلی لکھتے ہیں کہ نیولیتھک ایج کے اندر جو آخری ایج ہے اسٹون ایج کا وہاں سے تہذیب کا آغاز ہوا بٹ ایچلی برونز ایج میں تہذیب کا آغاز ہوتا ہے یہاں کیا لکھا میں نے میسو پوٹامین سویلائزیشن میسو پوٹامین the old name of Iraq یا رکھا میں نے میسو پوٹامین سویلائزیشن ایراک کے اندر ان میسو پوٹامین جہاں پر دو بلے ریورز تگریس یوفریٹس ریور درائے دجلہ درائے فرات ان کے بینکس پہ آ کر لوگ سیٹل ہوئے سب سے پہلے تہذیب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اور سمیر کہلاتا ہے بابیلن کہلاتا ہے دو بڑے تہذیب کا وہاں سے دولپمنٹ ہوتا ہے بابیلن سمیرن اور یاد رکھنا یہاں پر میسو پوٹامین کے اندر the first world empire was developed was created دنیا کا سب سے پہلا empire dynasty kingdom وہ شروع تھا یہاں پر عراق سے اس کا نام کیا ہے اس کا ہم کہتے ہیں مغل empire لودھی ڈانسٹی مملک ڈانسٹی اس طریقے سے دنیا کا پہلا ڈانسٹی پہلا empire develop یہاں پہ ہوا تھا اس کے بعد اجیٹن سویلائزیشن نائل ریور پر مصر کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر انڈس ویلی سویلائزیشن ہڈاپا انساہی وال پنجاب مانگ دڑو سندھ کے اندر تو لوگوں نے سیٹل کیا خود کو اندر بینس آف ریورز اس کا وجہ یہ تھا کہ ریور کے کناروں پر فریش پانی مل جائے گا ان کو پینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی بہت مبارد بہت لازمی ہے پانی تو پانی فریش ملا ان کو ریورز سے پر اس پانی کو یوز کیا گیا کھانا پکانے کے لیے اگری کلچر کے لیے بھی آنیمرز کے لیے بھی اور فشن کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے یہ اس پانی کو وہاں پہ یوز کیا گیا تو تہذیب میں ڈیولپ ہوئے آ کر اس ایج کی اندر ان برونز ایج تیسرا ایج ہے پری ہسٹور کے راہ کا وہ ہے آئرن ایج بارہ سو تین ہنڈریڈ بی سی سے لے کر سات سو بی سی تک یہ کہہ رہا تھا ہے آئرن ایج یہ تین ایجز ہیں پری ہسٹری کے یعنی پری ہسٹری کے تین پارٹس ہیں پہلا کیا تھا ستون ایج دوسرا برونز ایج تیسرا آئرن ایج اب یہ ہو گیا پری ہسٹور کے راہ اس دور کے اندر کچھ بھی لکھا نہیں گیا تھا جو کچھ ہوئا ڈیولپمنٹس میں نو آئیڈیا وہ کیسے ہوئے نا کم ٹورس ہسٹری اب یہ والا مرے پاس یہاں سے کیا سٹر کیا ہم نے یہ مرے پاس یہاں پر ہسٹری کم شروع کر رہے ہیں سات سو بی سی سے لے کر یہ ہسٹری بھی سٹاٹ یہاں سے ہے سیون ہنڈریڈ بی سی گریس کے اندر یونان کے اندر بڑے بڑے وہاں پیدا ہوئے تاریخ دان آرسٹوٹل سوکریٹس پلوٹو اور یاد رکھنا ہو اس رگارڈیڈ ایز فادر آف ہسٹری کس کو کہتے ہیں فادر آف ہسٹری وہ بھی اسی دور کئی ہے گریس کے اندر یونان کے اندر اس کا نام ذرا آب بتائیے گا اچھا اب ہسٹری کے بھی ہم نے یہاں پر تین پارس بنا دیئے ہیں تین پارس کیے گئے ہسٹری کے بھی پہلا اس کا پارٹ انشنٹ ایج اور کلاسیکل پیرڈ کہلاتا ہے یہ انشنٹ ایرا اور کلاسیکل ایج کہلاتا ہے سیون ہنڈریڈ بی سی ٹو فور سیونٹی سکس اب یہ ایڈی یہاں پر آ گیا یہاں پر آ گیا یہاں گریس رومن ایمپائر الیکزنڈر در گریٹ ان کی آرمی ڈیفنس ایڈیوکیشن بہت ہی وہ لوگ سٹرانگ تھے یہاں پر آ کر اور یہ جو ہے فور سیونٹی سکس جو ہے یہاں ہوا رومن ایمپائر کا فال ڈکیڈ ڈاؤن فال یہاں پر ہوا جو اس کا اسٹن پار تھا اس نے سروائیو کیا اسٹن رومن ایمپائر آر سو نون آئیز بزن تائین ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے میڈیویل پیرڈ آر میڈل ایجز اگر آپ پڑھیں گے مسلم ہسری کو الخوارزمی ابن سینہ الکندی الہیان بڑے بڑے نام ملیں گے آپ کو تو ہم کیا پڑھتے ہیں وہاں پر ہی واس گریٹ سائنٹسٹ سکالر میڈیویل پیرڈ تو یہ میڈل ایج ہے کہ آپ میڈیویل پیرڈ کس کو کہتے ہیں لیسن 476 ایڈ تو 1453 ایڈ اس نوان ہے اس میڈل ایجز آر میڈیویل پیرڈ یہ سینچری ہے 5th سینچری 5th سینچری ور یہ ہے 15th سینچری میڈیویل ایڈا میڈیویل پیرڈ اب یہاں پر پاور شیفت ہوا اس تنگ سائید میں میڈیویل ایج اس نوان اس گولدن ایج آر دی ایج گولدن ایج آر دی موسیلن سیولیزیشن آٹھ سو کے برد کی بات ہے آٹھ سو کے برد کی بات ہے بیتل حکمہ was made the house of wisdom was made in بغداد in اراک اس کے برد بنا 973 میں کائروں کے اندر جو ہیں الازحر یونیورسٹی تو بڑے بڑے یہاں سے پیدا ہوئے سائنٹسٹ انجنیرز ڈاکٹرز ہسٹورینز اس کے علاوہ چینہ میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہنگ ہی ریور پر یہ ریور پر تو یہ جو دور کہلاتا ہے it's called the golden age of the Islamic world or of the east یہ ڈارک ایج کہلاتا ہے یورپ کا مغربی دنیا کا اور یہاں پہ آ کر 1453 کو گستنٹائن استنبول کو فتح کرتے ہیں آٹومن ایمپائر بزنٹائن کو مکمل طور پر شکست ملا یہاں پہ آ کر اس کے بعد کیا ہوتا ہے modern age modern ira کہلاتا ہے 1453 سے لے کر ابھی تک کی بات یہ یعنی کہ پدرہ سینٹری سے لے کر ابھی تک modern age کہلاتا ہے modern ira کہلاتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بار پھر سے یورپ میں ایک بار پھر سے western countries میں ویسٹ میں development ڈسکوریز آسٹریلیا بہت سارے اس طرح کے ڈسکوریز بھی ہیں revolutions آئے inventions ہوئے اس modern دور کے اندر تو یہ بہت کچھ ہے اس کو لازمی آپ سمجھئے گا جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ پا موسیقی